ہج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے 32 اول انڈیا ہج کانفرنس کا انعقاد اس کو بھون نئی دلی میں کیا گیا جس میں مرکزی وزیر براہ اقلیتی امور ازادانہ چارج اور پارلی امانی امور جناب مختار ابباس نقوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جناب نقوی کی آمد پر چیئرمین ہج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ان کا استقبال پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے کیا گیا جناب نقوی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہج کھوٹا بڑھائی جانے پر مبارک بات پیش کی ہج 2017 ہے وہ کئی معلومیں امپورٹن ہیں اس بار بہت سالوں کے بعد لگ لگ 170 ہزار سے زیادہ ہندوستان کے لوگ ہج کلنے جائے گئے اور اس سے بھی امپورٹن یہ ہے کہ اس بار جو ہج کی پریپریریشن کی تیاریہ ہے وہ لگ بھگ وقت سے بہت پہلے ہم لوگوں نے پوری کرنے کی کوشش کی جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا وہ بھی جو جیسا پہلے ہوتا تھا اس حساب سے لگ بھگ دو مہنے پہلے سعودی عرب کی سرکار کے ساتھ اور ہندوستان کی سرکار کے ساتھ مل کر کے بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا میں ایک ذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس بار جو ہے وہ کوشش کی کہ ہج کو ڈیجیٹل کیا جائے آن لائن کیا جائے اور اس ڈیجیٹل ہج اور آن لائن ہج کے جو کنسپ تھا جو ہم لوگوں نے سب لوگوں نے مل کر کے اس کو آگے بڑھایا اس کا نتیجہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہج اپلیکیشنز آئیں مجھے جو جانکاری بھی گئی ہے اس جانکاری کے حساب سے شاید جو لوگوں نے آن لائن بھرا ہے وہ آن لائن جو ہے ایک لاکھ پچی ہزار سے زیادہ لوگوں نے آن لائن یعنی موبائل ایپ کے ذریعے یا آن لائن جو ہے وہ ہج کی اپلیکیشنز بھری ہیں یہ اپنا آپ میں بہت بڑا ریولیوشن ہے دوسری چیز جو ایک ایمپورٹنٹ ہے جو بار بار دسکشن میں بھی آتی ہے اور دسکشن میں آتی اس لیے ہے کہ ہم لوگ جو بڑا الگ طرح سے الگ الگ اس پر وچار کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم دوہزار اٹھارہ کی جو ہج پولیسی ہماری بنے وہ کس طرح سے اور زیادہ بیٹرمنٹ ہو سکے اور بہتر ہو سکے اور دوہزار میں جو ہے وہ نیا ہج اٹھ بنا دوہزار میں بنا دوہزار دو میں بنا اور مجھے بات کا شرف حاصل ہے کہ میں پہلا جو نئی ہج کمیٹی نئے اٹھ کے تحت بنی اس کا میں ممبر تھا تمام تجویز آئی کہ ساب جب دوہزار بارہ میں جو سپریم کورٹ کا ڈیسیزن ہے اس ڈیسیزن کے حساب سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ساب حج سبسری ختم کر دینی ہے اب حج سبسری جب دوہزار بارہ کے سپریم کورٹ کے ڈیسیزن کے حساب سے ختم ہوتی تو دیفنیٹلی جو ہے وہ حج کے قرائے جہاز کا قرائے اور بھی جو اخراجات ہیں وہ بڑھیں گے ہم لوگوں نے دسکس کیا اس بارے میں تمام قرائے کی لوگوں نے تجویز دی تو ہم نے جو ہے وہ یہ تیہ کیا کہ آگے ہم آگے جب حج پالیسی بنائیں گے تو اس پہ اس کو فائنل کریں گے کہ ہم پانی کے جہاز سے بھی حج کو شروع کریں گے کیونکہ پانی کے جہاز سے جو آخری حج ہوا ہے وہ 1994 میں ہوا ہے اور 1994 میں جو آخری حج ہوا ہے اس میں ایک اکبر اور ایک نوش دو جہاز ہوا کرتے تھے اور بہت ٹائم بھی لگتا تھا مجھے لوگ بتاتے ہیں دس دن گیارہ دن ایسا لگ جاتا تھا آٹھ دن دس دن کے بیچ میں اور آرام سے سلو ہو جاتا تھا تو میں نے جو ہمارے شیپنگ منسٹر ہے نیتین کٹکری صاحب جب یہ ہمارے پاس تجویز آئی تو انہیں ان سے ڈسکس کیا اور ان سے اپنے ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے جو یہ ہماری ہائی لیویل کمیٹی ہے اس کمیٹی کو اس کے بیچ میں بھی اپنی اس بارے میں ان کو انفارمیشن دی ان کو ہم نے کہا کہ اس بارے میں بھی آپ لوگ اگر اس پر کچھ سوچ سکتے ہیں تو سوچئے تو جو شیپنگ منسٹر صاحب ہے وہ بہت خوش ہوئے اور وہ خوش اس میں یہ ہوئے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو تجویز ہے یہ بہت پریکٹیکل تجویز ہے کیونکہ جن کے پاس پیسے ہیں جن جو جو ہے افورٹ کر سکتے ہیں وہ تو پرائیوٹ ٹور آپریٹر کے ضرور جاریے بھی جا سکتے ہیں آپ سب سے بھی خاتر کر دیجئے تب بھی ان کے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن جو غریب ہیں اور انہوں نے ساری ذمہ داریاں آپ کو پوری کر لیئے ہیں اور ہن کے اہل ہیں لیکن ان کے پاس صرف جو ہے اس لیے نہیں کہ آپ قرائے نہیں دے سکتے وہ چار لاکھ روپیہ تین لاکھ روپیہ دور لاکھ روپیہ تو وہ کیسے جائے تو اس لیے ہم نے کہا ایک آپشن ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہم کو انشاءاللہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جو آج آج کا جو جو ہج یاترہ ہے وہ لگ بگ دو ہزار تین سو نوٹیکل مائل کی دوری ہے ممبئی سے لے کر کے اور جدہ کے بھی سکتے ہیں اب دو ہزار تین سو جو نوٹیکل کی دوری ہے وہ پہلے جو ہے پندرہ دین بارہ دین اس میں یہ پوری ہوتی تھی آج جو انفرمیشن ہمیں ملی ہے اس میں دو یا دھائی دین کے اندر ممبئی سے جدہ جو ہے وہ کیونکہ آج کا جو شپ ہے آج جو جہاز ہے اس نئی ٹیپنولوجی کا ہے نئی اس میں سویدھائیں ہیں اور وہ جو ہے وہ اس میں میں نے تو کہا میں نے کہا ہم جو ہے وہ ہج ٹرینرز ہج ٹرینرز ہیں ہمارے الگ الگ ہم امبارکیشن پوائنٹ پہ جا کے ہج کی ٹرینرز دیتے ہیں اور لگا پچ ہزار ہجی ایک ساتھ جو ہے وہ اس میں جا سکتے ہیں تو وہ ٹرینرز پہ وہیں پہ اسی میں جہاز نہیں ہو جائے گی تو اس لیے یہ ایک آپشن ہے اور اس آپشن پر ہمیں لوگ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہج پولیسی 2018 ہوگی وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہجیوں پر کم سے کم ایکنومک بوچ پڑے آرثی بوچ پڑے اور جو ہماری سویدھائیں ہیں وہ سویدھائیں جو ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ سویدھا زیادہ سے زیادہ ان کو ہم آرام اور ان کی سہولیت کو ہم کر سکیں یہ ہماری کوشش رہے گی کس رہی کس امپورٹنٹ ہے جو میں لیکھتا ہے کہ جو پورے حج کا پروسس ہے اس کو ہمیں بجولیوں سے بھی مکت کرنا ہوتا اور اس کی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا سا گروڑ جھالا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو غریب جو کمزور تپچنی اپنی کوئی زندگی بھر کی کمائی اکھٹا کر کے اور ایک مسلمان اگر حج کرنے جاتا ہے تو اس میں بھی اگر تو اس امانت میں بھی خیالت ہو اور گروڑ ہو تو ٹھیک نہیں تو اس کی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں اور حج پولیسی جو بنے گی تو میں دوسری تیسری جیسے ایک بہت بار آتی ہے ہم لانگ ٹرم ایکومیڈیشن کوئی لانگ ٹرم ایکومیڈیشن ہوئی نہیں سکتا ہم لوگوں نے وہاں بھی بات کری وہاں کی سرکار سے بھی بات کری اس میں جو ہے وہ لانگ ٹرم ایکومیڈیشن کا کوئی بھی کانسپ وہاں کی سرکار ماننے کو تیار نہیں کانفرنس کے بعد جناب نقوی نے وہاں موجود میڈیا سے بھی بات چیت کی اور ان کے سوالوں کے جواب دیئے سر اس طرح سے آپ نے ابھی بات کی بانی کے جواز کی اچھا پولیسی ہج کمیٹی کی دیکھئے حج پولیسی 2018 ایک نئی پولیسی کے سلسلے میں کام چلا ہے سپرم کورٹ نے ایک ڈیسیزن کیا ہے دوہزار بارہ میں جس میں حج سبسیڈی کو ختم کیے جانے کے بارے میں کہا گیا ہے ہماری کوشش ہے کہ اگر حج سبسیڈی ہم ختم بھی کرتے ہیں تو جو غریب حجی ہیں جو غریب لوگ ہیں جو حج کرنے جانا چاہتے ہیں ان پر بوجھ نہ پڑے اس لیے ہم ایک آپشن ایک مضبوط آپشن پانی کے جہاز پر بھی ہم کر رہے ہیں جس میں کی اب کیونکہ تمام پہلے تو 1995 سے پہلے پانی کے جہاز سے لوگ حجیاترہ کرتے تھے لیکن جو ہے وہ اس کے بعد پانی کے جہاز جس سے حجیاترہ ہوتی تھی تو وہ خستہ ہال ہوا پھر اب تکنولوجی بہت تیز ہو گئی ہے تو اچھی تکنولوجی کے ساتھ اچھی سویدھاؤں کے ساتھ پانی کے جہاز سے بھی حجیاترہ ہو سکے اس کی وستہام کر رہے ہیں وقت پر ختم ہوتی جائے ہے بلکل ختم ہو جائے گی تو اس سے کیا بہت زیادہ بڑھ جائے گیا یہ تو جو چیز ہم ہمیشہ ہی رہی ہے کہ چیز جو ہے ڈائریکٹ اس کو hire کیا جائے اس طرح سے انٹرنیشنل فیار اگر بات کی جائے حجیاترہ ڈائیویڈ والی ساٹھ ہزار ہزار اور آرام سے بہت ایزی دو دن کے اندر ممبئی سے حج دو دھائی دن کے اندر زیادہ پہنچ سکتا ہے آپ نے بچولیا کی بات کہ وہاں پر بچولیا ریکٹ چلتا ہے ہر سال قرائیہ بڑھا دیا جاتا ہے اس طرح صاحب دیکھ ہم بلکل ٹانسپیرنٹ بچولیوں سے مکت ہم بے اوستہ چاہتے ہیں اور اگر کسی بھی طرح سے بچولیوں کا انوالویل انوالمنٹ ہے تو اس کو ہم رہنے نہیں دیں گے اور ہم بلکل ٹرانسپیرنٹ اور ایمانداری کے ساتھ پاردرشتہ کے ساتھ جو حاجی اپنی گاری کمائی کھٹا کر کے جاتا ہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی نائنساقی نہیں درمی صاحب مانداری کمیٹی کی آئی ایس کی کوچنگ ہوتی تھی کیا وہ کوچنگ بند پی جاری مومبای کی طرح نہیں میں ابھی میں کہا وہ شمع ہو نہیں بن نہیں موسیقی